اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں نیک کا یہ ڈیزائن جو میں بنا رہی ہوں اس کی میں نے ڈرافٹنگ کر لی تھی فیوزنگ پیپر پر اس کی میرمنٹس میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں یہ میں نے اسے کٹنگ کر کے یہ تقریباً 8 انچز وائد ہے اور ڈیپ ہے یہ 13 انچز اور سینٹر کا جو اس کا پورشن ہے وہ تقریباً 4 سے 5 انچ ہے ساڑھے 4 انچ ہے اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ کٹنگ کے بعد اسی طرح کا ہی ایک اور فیبرک لے کے اس کے ساتھ اسے اٹیج کریں گے یہ میں نے ایسا ہی اور فیبرک لیا اس کی بھی بلکل اسی پیٹرن پر کٹنگ کر لی اب اس کو سینٹر سے سلائی کریں گے جیسے ہم نیک لائن کو سلائی کرتے ہیں یہ فیوزنگ پیپر کے ساتھ ساتھ اس کی سلائی لگائیں گے اس لائی لگانے کے بعد اندر کا جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر دیں گے جہاں پہ اس کی کورنرز ہیں اور جہاں اس کی گلائیاں ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کٹ اس میں لازمی بنائیں اب اسے پلٹ کے سیدھا کریں اور اسے اچھی طرح سے پریس کر لیں اس کی جو اوپن سائیڈ ہے اس پہ کپڑے کا جو فولڈنگ کا مارجن چھوڑا ہوا ہے اسے بھی ساتھ ہی اندر کی طرف فولڈ کر کے پریس کر لیں تاکہ پھر لازم لگانے میں آسانی رہے اور نیٹنس بھی بہت اسے اچھی بنتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں ہم لازم لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اسے پریس کر لیں گے اور یہ جس طرح پہ لازم جب آپ لگائیں گے تو جہاں پہ کپڑے میں گلائی آئے گی اس طرح سے لازم میں چھوٹا سا کٹ دے دیں اس سے پھر لازم آسانی سے لگ جاتی ہے گلائی میں بھی اور جہاں پہ اس کے کورنرز ہیں وہاں پہ بھی لازم میں چھوٹا سا کٹ لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے وہاں سے گلائی میں میں نے چھوٹا سا کٹ دیا لازم میں تو یہ لازم آسانی سے وہاں سے فکس ہو گئی ہے اب یہ کورنر ہے کورنر پہ بھی لازم میں چھوٹا سا کٹ دیں گے اب یہ جو پارٹ میں نے ریڈی کیا تھا اسے شرٹ کی فرنڈ سائٹ پہ رکھیں گے اور سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس پہ مارکنگ کر لیں گے اس پہ میں وہ والا پین یوز کر رہی ہوں جو ہیٹ سے ایریز ہو جاتے ہیں جیسے اسے پریس کریں گے انک جو ہے وہ ایریز ہو جائے گی اب جو میں نے مارکنگ کی تھی اس مارکنگ سے نیک لائن کی کٹنگ کر دیں گے اب یہ والا پارٹ اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے لیکن اس سے پہلے یہ میں نے اسے ریڈی کیا ہے اس طرح سے کہ سوفٹ والا فیوزنگ پیپر میں نے لگایا ہے اس کے اندر اور اسے بلکل باریک سا میں نے فولڈ کر دیا ہے اس طریقی مدد سے ہی اس سے لگانے میں بڑی آسانی رہے گی اور جب آپ نے اسے لگانا ہے تو ہم اسے سینٹر سے شروع کریں گے یہ دیکھیں کہ میں نے سینٹر سے شروع کر کے ایک سائٹ کی سلائے لگائی ہے اور اب میں دوبارہ اسی سینٹر سے دوسری سائٹ پہ اسے جوڑ رہی ہوں اور یہ میں نے سلائے لگا لیا ہے اب اس کے اندر کی طرف لگانے کے لیے میں نے یہ فیبرک ریڈی کیے اسے میں نے تینوں سائٹ سے فولڈ کر دیا ہے اور اسی اوپر میں نے یہ دوری استعمال کی ہے اب جتنا آپ نے اپنی نیک لائن کو ڈیپ رکھنا تھا اتنا رکھنے کے بعد آپ اسے اٹیچ کر دیں اور یہ نیک لائن ڈیڈی ہے یہ دیکھیں آپ سینٹر میں کوئی اور میچنگ فیبرک بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے سیم فیبرک یوز کیا ہے اور ساتھ اس کے ڈوری لگائی ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو موسیقی